اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پدیش الہاباس آج کا جو ٹاپک ہے جو انوان ہے وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے معاشرے میں ایک باطل فرقہ ہے جس کا یہ باطل عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبانو تعالیٰ کو دیکھا شب مراج میں نعوذ باللہ استغفراللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ سبانو تعالیٰ کو دیکھا یہ عقیدہ باطل ہے اور اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو امت کی ماں نے اس کو جھوٹا کہا ہے اب آپ خود فیصلہ کر دیجئے کون سا جو فرقہ ہے اور کون سے فرقے کے ماننے والے لوگوں کو ایمان والوں کی ماں امت کی ماں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جھوٹا کہا ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں حدیث یہ حدیث آتی ہے آپ کی بخاری شریف میں اور حدیث کا نمبر ہے چار ہزار آٹھ سو پچپن فور ایک فائف فائف حدیثنا یحیاء حدیثنا وکیع عن اسماعیل بن ابي خالد عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشہ رضی اللہ عنها یا امتا هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت این انت من ثلاث من حدثك هن فقد كذب من حدثك ان محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب ثم قرأت لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومن حدثك انه كتم فقد كذب ثم قرأت يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْآيَةِ وَلَكِنَّهُ رَأَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ مصروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے ایمان والوں کی ماں کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رومٹے کھڑے ہو گئے کیا تم ان تین باتوں سے بھی ناواقف ہو جو شخص بھی تم میں سے یہ تین باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے جو شخص یہ کہتا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ محراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے پھر انہوں نے آیت لا تدرکوہ لفسار سے لے کر ممورائی حجاب تک کی تلاوت کی اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے سوائے اس کے کہ وہی کے ذریعے ہو یا پھر پردے کے پیچھے ہو اور جو شخص تم سے کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے اس کے لیے انہوں نے آیت وَمَا تَدْرِ نَفْسِ مَا عَذَقْ تَسَبْ غَدَ یعنی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا کی تلاوت فرمائی اور جو شخص تم میں سے کہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی وہ بھی جھوٹا ہے پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی یا ایوہ الرسول وَاللَّغَ مَانْ زَلَا عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ یعنی اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دو مرتبہ دیکھا تھا صحیح بخاری حدیث سمجھار ہزار آٹھ سو بچ پر الحمدللہ نعرِ تقبیر اللہ اکبر الحمدللہ امت کی معنی بلکل صاف شفاق اور ایکزرٹ جو بات تھی دلیل کے ساتھ بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکل صاف اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھا میراج پہ ان کو امت کے ماں نے جھوٹا بتا دیا اور بے شک وہ جھوٹے ہیں جس کو میری جو پیاری ماں ہیں ماں عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جھوٹا کہہ دیا پھر وہ لاکھ چھاٹی پیٹ پیٹ کے کہتا رہے کہ نہیں ہم تو سچے ہیں ہم تو سچے ہیں نہ 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 اس کی سچائی کی کوئی امت نہیں ہے کیونکہ امت کے ماں نے اس کو جھوٹا کہہ دیا اب دیکھئے ایک شخص امی عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ اے ماں عائشہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے میراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھا اپنی آنکھوں سے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اس بات کو سن کے سوال کو سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتی ہے تو نے کیا بول دیا اور انہوں نے صاف کہا کہ یہ جو تین باتیں ہیں ان میں سے ایک بات بتائی کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھا وہ جھوٹا ہے اور ایسے ہوا میں نہیں بتا دی امت کی ماں ہیں الحمدللہ صحابہوں کی استاد ہیں ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی انہا انہوں نے بقاعدت ثابت کیا دلیل دی قرآن سے کون سے آیت سورہ العنام سورہ نمبر چھے آیت ایک سو تین کہ کوئی آکھ اللہ سبحانہ وتعالی کا آہاتہ نہیں کر سکتی یعنی کہ کوئی آکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی ہاں اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار ہوگا وہ جنت میں ہوگا باقی اس سے پہلے نہیں تو کوئی آکھ اللہ سبحانہ وتعالی کا آہاتہ نہیں کر سکتی یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بقاعدت قرآن سے دلیل دی پھر جو سور نجم کا جو معاملہ ہے کہ دو بار دیکھا تو وہے کس کو دیکھا تو وہ بھی امی آیش رضی اللہ عنہ نے جو حدیث ہے اس کے لاشٹ میں ایک دم بتا دیا کہ جو دو بار دیکھا وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کو نہیں دیکھا بلکہ جو فرشتے تھے انجل یعنی کہ جبریل علیہ السلام کو ان کی جو اصل صورت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار دیکھا اور یہ بات امی آیش رضی اللہ عنہ کو بتانے والے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں الحمدللہ تو بھئیہ ثابت ہو گیا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے اللہ کے تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانو تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور کوئی آنکھ اللہ سبحانو تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی الحمدللہ اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کا دیدار کیا اللہ کو دیکھ لیا کوئی بیچ میں پردہ ہی نہیں رہا نبی اور اللہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے ایک دوسرے کا دیدار بھی کر لیا دیکھ بھی لیا فلا ہونا ہو گیا تو ایسے شخص کو امت کی ماں نے جھوٹا بول دیا تو ہم بھی اس کو جھوٹا مانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ